موسیقی سمجھکار دوستوں میں راجعنت کمار سمر سہارا سے آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں اسکون مندر بھوپال میں یہ اسکون مندر ابھی نیا نیا بھوپال میں ستھاپت ہوا ہے ابھی بن رہا ہے ابھی بننے میں اس کو ٹائم لگے گا درشن چالو ہو چکے ہیں یہ مندر چالو ہو چکا ہے درشن لاب ہے تو آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں تو اسکون کیا ہے اسکون کو کونسپٹ کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں پربو شامت سندرداز جی سے تو آئیے ہم سے بات کرتے ہیں اسکون کا جو فل فارم ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اسکون کیا ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی فور کرشنا کانشیسنس تو کانشیسنس مطلب چیتنا تو ہر ایک جیو کی جو واسطوک چیتنا ہے اس کو جاگریت کرنا یہ اس سنسطہ کا ادیش ہے تو واسطوک چیتنا کیا ہے ہر جیو کی کہ ہر ایک جیو بھگوان کا داس ہے بھگوان کون ہے کرشنا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک جیو کرشنا کا داس ہے کیسے وہ کرشنا کی سیوہ میں پھر سے نیوجت ہو سکتا ہے اور اس طرح سے منوشہ جیوان کو سفل بنا سکتا ہے تو بھگوات گیتا کی جو شکشائیں ہیں اس کو سکھانا اور اس کو جیوان میں اپلائے کرانا یہ اس سنسطہ کا مکھیو دیش ہے تو بھگوات گیتا میں بھگوان کرشنا یہ چیز بتاتے ہیں ممہ وامشو جیو لو کے جیو بھوتا سناتنا سارے جیو جتنے بھی جیو ہیں جتنی بھی چیتن آتمائیں ہیں وہ سب میرے انش ہیں لیکن یہ بھول کر ہم اپنا سمبند ابھی بھول گئے بھگوان سے اور وہ سمبند بھولنے کارن اس جگت میں ہم کشت جہل رہے ہیں تمہارے سارے دکھوں کی جڑی ہے ٹھیک ہے تو پھر سے کیسے ہم واپس بھگوان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو وہ پرکریا کیا ہے اس کو سکھانا یہ جو اس کون سنسطہ ہے اس کا اددیش ہے ٹھیک ہے تو بھکتی کیا ہے بھگوان کون ہے ہم کون ہے ہمارا بھگوان کیا سمبند کیا ہے کیسے اس سمبند کو ستھاپیت کیا جائے تو یہ پورا جو ایجوکیشن ہے یہ دینا اس کون کا مکھے اددیش ہے it's a basically it's a educational institute you can understand آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے بہت ساری بہت ساری educational institutes ہیں colleges and schools ہیں تو وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ بہت تک چیہ سکھائی جاتی ہیں جیسے کیسے ہمارا بھرن پوشنٹ کیسے کرنا ہے وہ education ماں ہوتی ہے ابھی ہم کون ہیں اور جیون کا لکش ہے کیا ہے جیون کا اددیش ہی کیا ہے یہ کون سکھتے ہیں یہ کہاں سکھ سکتے ہیں یہ اس کون میں آپے سکھ سکتے ہیں مندر جو ہے یہ مندر بنایا ہی اس لئے تاکہ سارے جو بھپال باسی ہیں وہ یہاں آئیں اور اس شکشہ کا لاب لے سکیں اس شکشہ کو سیکھ سکیں اپنے جیون میں لاغو کر سکیں پربو شام سندر داس یہ آپ کو پورے نام سے پکارتے ہیں جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب بہت سمپل ہے شام سندر بھگوان بھگوان کے داس ہے ہم تو بھگوان کے بہت سارے نام ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں وشنو سہستر نام ہے لیکن بتا ہے سہستر نام ہی نہیں ہے بھگوان کے انگینت نام اور یہ جو نام ہے شام سندر داس مطلب ہم بھگوان کے داس ہیں تو یہ چیز ہمیں بار بار ریمائنڈ کرنے کے لیے تو ہماری چیتنا بنی رہے کہ ہم باسطر میں کون ہیں اور نہ کیا ہے ہم سب سوچنے لگتے ہیں ہم سب سوامی ہیں we are the master پربو means master ایک آپ کے بھکت گھن ہے یا پربو گھن ہے میں نہیں جانتا ہائی گریو داد جن سے ماری ملاقات ہوئی تو ہائی گریو کا مطلب کیا ہے ہائی گریو بھی بھگوان کا ایک نام ہے بھگوان کے بہت سارے اوطار ہیں تو اس میں ہائی گریو اوطار بھی ایک ہے تو یہ بھوپال کا جو اس کون بندیر ہے یہ کب تک بن جائے گا دیکھیں ابھی جو ہم نے پرثم چرن بنایا ہے ابھی تو کل ملا کے تین اکڑ بھومی ہے پٹین لگر میں جو کہ ہمیں راکش شرما جی نے دان میں دی پوری بھومی تو ابھی تین اکڑ میں ابھی ہم نے پرثم چرن میں دس ہزار سکوائر فیٹ کا کنسٹرکشن کیا ہے جس میں ریگولر پروگرامز ہو رہے ہیں جو شرونکیرتن کا جو کارکرم ہے بھکتی کی شکشہ دینے کا جو کارکرم پرساد بیترن ہے تو اور ریگولر فیسٹیبلز جو ہیں تو وہ سب منائے جاتے ہیں ابھی تو پورا فلی فنکشنل ہے ابھی آگے چل کے یہ لیکن ابھی چھوٹا سیٹپ ہے ٹھیک ہے تھوڑے دنوں میں ہم جو ہے دوتی اچرن وہ بھی پرارم کرنے والے ہیں جو کہ ابھی پلاننگ فیز میں ہے سیکنڈ فیز اس میں کم سے کم پانچ سال تو لگ نہی ہے پانچ سال کیا سپاس لگے گئی ہے ابھی آپ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہاں پر ایکٹیویٹیز دیکھئے ہمارا جو ایکٹیویٹی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے مینلی تو مین ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہے شرون اور کرتن ہرے کرشنا اس لئے ایکچولی اس کون کو ایک اور نام سے جانتے ہیں ہرے کرشنا مومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ہرے کرشنا آندولند تو مکھیتا ہمارا کارے کیا ہے جو ہرے کرشنا مہامنتر ہے اس کا پرچار کرنا کیونکہ بتایا کلیوگ کے لیے سب سے مہتوپورن یہی منتر ہے اس سے سارے کلیوگ کے جو کلمش ہیں اس سے ہم بچ پائیں گے تو اس لئے مکھیتا جو بھگوان کا نام ہے اس کا پرچار کرنا بھگوان کے سندیش کا پرچار کرنا تو بھگوان گیتا میں بھگوان کے شبد ہے اس کا پرچار کرنا تو یہ مکھ یہ core activity ہے ہماری جیسے آپ کسی بھی education institute جاؤ گے تو وہاں کیا کرتے ہیں وہاں classrooms ہیں وہاں classes چل رہی ہیں lectures چل رہے ہیں right so like that here also regularly lectures چلتے رہتے ہیں جس میں جب بھی کچھ ایسا program ہوتا ہے جس میں lectures main part رہتا ہے جس میں یہ جو گرنت آپ دیکھ رہے ہیں بھگوان گیتا شریمت بھاگ بتم ہے تو اس پہ آدھاریت جو ہے پروچن ہوتے ہے regularly اور یہ کرتن ہوتا ہے Hare Krishna مہا منتر کا تو جس میں سب جو ہے نرط کرتے ہیں اور گاتے ہیں اور جو ہماری core activity بسی کے لئے ہے کیسے سب کو آنند والی ستھی ملائے جو آتما کی واسطوک ستھی آنند رہے تو بھگوان سے سمپرگ ہوگا تو آنند میں رہے گا جو بھی activity ہے that is how to connect to Krishna اور connection کیسے ہوتا ہے جو بھگوان کی پرسندتا کے کار سرویس کا پورا ویجیان ہے کی کیا کیا activities ہیں جو بھگوان کو پسند ہیں تو ہم کرتے ہیں اور کیسے ہمارے سارے کاریوں کو اس طرح سے کریں کی وہ بھگوان کو سنتوشت کریں so that is what we exactly core activity ہماری یہاں پہ and then there are many things like temple ہے پورا to روڈ میں جاتے ہیں روڈ میں جاتے ہیں سب کو دیوی گرند اس کا وطران کرتے ہیں تاکہ یہ بھی ایک part ہے knowledge دینے کا تو یہ core activity ہماری book distribution پرساد وطران ہو گیا lectures ہو گئے جو مندر میں ہم کرتے ہیں regularly courses ہوتے ہیں and counseling regular counseling you know ایسے ہم لوگ پرچار کر رہے ہیں so many people are really distressed you know depression میں ہیں اور جیوان میں بہت سمجھیاں ہیں تو ان کو کیا ان کو پرسنالی سمجھ دینا پڑتا ہے counseling kind of کیونکہ جیوان میں کیونکہ بہت گیتا ہے کہ جنرل شکشہ ہیں سب کے لیے جسانی ہوگا کیونکہ ہر کسی کی ستھی الگ الگ ہے تو کیسے اس کا practical application ہوگا یہ جیوان میں تو اس کے لئے many times you have to do counseling تو جو counselor جو کام کرتے ہیں تو وہ کام بھی ہم کرتے ہیں بھوتکتا 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 طرف لانے گیس تو آپ یہ کے فاؤنڈر کون ہے سنستا پھونڈر جو ہیں وہ اس کے سنستا پھونڈر آچار his divine grace بھکتی بدانت سوامی پرہوپاد ہیں تو کئی بار لوگ کو یہ بھراندھ دھارنا رہتی ہے کون جو بدیش سنستا ہے لیکن واسطب میں اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ بھکتی بدانت تو سوامی پربھوپاد ہیں جو کی بھارتی ہے تھے بینگول ویس بینگول میں ان کا جن ہوا تھا اور وہ گاڈیا ویشن آف پرمپرا کے آچارے تھے تو ان کے گروہ کا آدیش تھا ان کو کی ہے نا ہم نے سنایا کہ وہاں ہپیوں کو ہپی کر دیا انہوں نے ہپیز ہپیز کے بیش میں ہپیز لوگ کون ہیں جو بلکل پشو سے بطر جیوانے دیں گا ملہب جن کے جیوان میں کوئی سائیم نہیں ہے ابھی ان لوگوں کو بھوکت گیتا ہے کہ شکشہ دینا تو ملہب بتا ہے اس لئے جیسے ہمیں بتاتے ہیں جو چار ہمارے مکھے نیم ہیں جو بھی سنسطہ جڑے ہوئے ہیں گمبیرتہ سے تو چار نیم سب پالن کرتے ہیں کیا ہے اویچ تریسنگ نہیں کرنا ماسہار نہیں کرنا نشاہ نہیں کرنا جوا نہیں کھیلنا تو یہ چار کیونکہ بتا ہے چار کیا ہے پاپ کے ستھمب ہیں یہ کارے جو ہمیں بھگوان سے دور لے آتے ہیں جب وہ پروگرام کرتے تھے ابھی ہم جو پروگرام کرنے ہوں پہلے وہ اکیلے ہو کرتے تھے تو اس میں انیشل کروڈ جوتا ہے ہیپیز کا کروڈ تھا تو ہیپیز کیا تھے تو وہ آتے تھے اور پربھوپاد پروچان بھی دیتے تھے ان کے لئے کوکنگ بھی کرتے تھے ان کو پرساد ویتھرن بھی کرتے تھے اور اس کے بعد جو بچ گئے ہیں اس کو خود دید ہوتے تھے پتہ اسپریریشنل ایک سٹوری ہے ہاں پھر کیا ہوا پھر کچھ سمیں بعد جو ایسے وہ ریگولر لی آتے تھے ہپیز ہیں تھوڑے بعد ان کو تھوڑے بعد ان کو تھوڑا ریلائز ہوا کہ ہمیں تھوڑی مدد کرنے اکیلا بکتی سب کر رہا ہے اکیلا بکتی سب کر رہا ہے تو پھر دھیرے پھر پوچھا کہ ہم کچھ آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے سب کو پھر انگیج کیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں ایسے کر کے دھیرے دھیرے پھر جو ہے وہ لوگ تھوڑے گمبیر ہوئے تو ابھی دیکھیں آپ اور صرف 11 سال میں 1966 سے 1977 11 سال میں انہوں نے پورے وشو میں 108 مندر ستھاپید کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری پستک ہے بتایا 60 سے بھی ادھک پستک ہے انہوں نے لکھی تو ابھی آپ کے کتنے مندر ہیں پورے وشو میں ابھی 400 سے اوپر ہوں گے 400 سے 50 سے مدھی پردیش میں ایندور میں ایک مندر ہے بھوپال میں بھی یہ ہے اور اجین میں ایک مندر ہے اور سارے ڈسٹرک میں پرچارت ہو رہا ہے سب جگہ بھگتگر سب جگہ ہیں وہ کس نہ کسی لیول پہ کہیں پہ چھوٹا کے اندر ہے انڈیا میں کتنے مندر ہیں آپ کے انڈیا میں اگر بات کریں گے تو لگ بگ 50 60 کے قریب مندر ہونے چاہیے جو نو جوان جوڑنا چاہتے ہیں اس کون سے وہ کیسے جوڑ سکتے ہیں نو جوان جو بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو بہت سمپل چیز ہے کہ وہ مندر آئیں اور جو جیسے میں نے بتایا جو ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس میں وہ بھاگ لیں اور اس سے وہ سمجھیں گے کہ exactly ہے کیا بھکتی ہے کیا ہے نا بھگوان کی شیوہ کیسے ہوتی ہے اور پھر وہ جیسے جیسے وہ گمبیر ہوں گے تو ہم پرسنلی ان کو دیکھیں گے کہ کیسے وہ نیوجیت ہو سکتے ہیں سیوہ میں کاؤنسلنگ ہوگی ان کی رائیٹ ان کا کیسا کیا ٹیلنٹس ہر کسی کے پرٹیکولر سکلز ہوتی ہیں ٹیلنٹس ہوتے ہیں یوگیتائیں ہوتی ہیں تو اس کے نسار وہ کیسے اس آندولن بھاگ لے سکتے ہیں تو اس کے لئے پرسنل ٹچ ہوگا تو وہ اچھے سے ہو پائے گا تو جو پرثم جو چیز ہے وہ تو ہے کہ وہ اگر مندر ہے آس پاس جہاں پر بھی وہ ہیں تو وہ وہ وہاں بھکتوں کے سمپرک میں جڑیں اور اور اگر کوئی ہے جو بھکتوں کا سنگ نہیں مل پا رہا ہے کوئی بھی جاننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کون سے کیسے جڑیں تو اس کے لئے یہ پوستک جو ہے بھگوت گیتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو پڑھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کون کیا ہے what is the purpose اور پھر وہ اگر خود کو سمجھتا ہے تو پھر وہ کیسے اس میں یوگدان کر سکتا ہے کہ can understand ایسے فر اگزامپل ایسے آپ پترکار ہیں ہے نا تو آپ جب جیسے سمجھیں گے کہ بھگوت گیتا کا سندیش کیا ہے ہے نا اور آپ کو ریلائز ہوگا یہ تو بہت مہتپون سندیش ہے یہ تو پورے منشتر جیون کے لئے بہت جو ہے سارے لوگ دکھ میں ہیں کشٹ میں ہیں اس گھان کے ابھاو کے کارن تو کیا ہوگا تو نیچرلی آپ کا یہ آئے گا بھاو کے میرے پاس جو بھی جو بھی سنسادن ہے تو اس کو میں اپیوگ کروں اس کا پرچار کرنے کے لئے اس کو اور فیلانے کے لئے تو ابھی ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے کسی کے پاس دھن ہے کسی کے پاس بودھی ہے کسی کے پاس influence ہے تو وہ ہر چیز کا اپیوگ کر سکتا ہے اس پرچار آندولن کو بڑھانے کے لئے اور بتایا ہے کسی پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جیون تو ہے ہی تو جیسے جو ہم لوگ ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم نے جیون دیا ہے لیکن جس کے پاس اگر ہے اور بھی بہتک چیزیں تو اس کو وہ لگا سکتا ہے بھوان کی سیوہ میں اب یہ کیسے لگا سکتا ہے تو وہ گروہ کے مارک درشن میں وہ کر سکتا ہے لوگ آئیں دیکھئے اگر واسطہ میں جاننا جاتے ہیں اس کون کیا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا اور یہاں جو پروگرامز ہوتے اس میں بھاگ لینا پڑے گا ایک بھرانتی ہے کہ یہاں کا پیسہ باہر جا رہا ہے تو یہی پوائنٹ ہے تو یہ جو بھرانتی ہے یہ کیسے دور ہوگی جب آپ آئیں گے یہاں کارکرم میں بھاگ لی جاناں دیکھئے کیسے کارکرم ہوتا ہے کیسے جو ہے سب لوگ کے سہیوگ سے یہاں کارے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی جتنے بھی مندر ہیں پوریوشو بھر میں پوریوشو بھرانتی ہے بھرانتی ہے بھرانتی ہے بھرانتی ہے بھرانتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جن کی اوریجنل جو جو ہیڈکوارٹر ہے وہ امریکہ میں ہے تو وہ لوگ اپنے یہاں انڈیا میں فیکٹری کھولتے ہیں تو یہاں بھی بزنس کرتے ہیں تو جو جا رہا ہے اس کا امریکہ امریکہ میں بیٹھا ہے تو ابھی تو کئی لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس کون بھی ایسے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہے تو یہ جو بھرانتی ہے تو یہ اس کارانت سے ہے کیونکہ لوگوں کو مسکنسپشن نہیں ہے اس کون انٹرنیشنل سوائٹی فور کرشنا کونسیسنس ہے اور کیونکہ پروپاز امریکہ گئے وہاں سے انہوں پرچار چالو کیا تو وہاں پہ انہوں نے پہلے کھولا پہلے جو کندرے کھول ہے لیکن it's not that کیا سارا جو پیسے وہ امریکہ جاتا ہے شام سندر جازی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی دھنیواد آپ نے جو ہے اچھے